السلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آنلائن سیکھنا ڈاڈا کام یینب سے دوستو اس کلاس میں ہم بات کریں گے بلیک ہیٹ ایسیو اور دوسرا وائٹ ہیٹ ایسیو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایسیو کا کوشت ہمارا جاری ہے اور اس میں ہم نے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں بہت زیادہ کچھ سیکھ لی ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم یہ سٹارٹ کریں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چینل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایٹی میل فائل میں اپلوڈ بھی اپلوڈ بھی ہے ویب سائٹ کے ایسے پنتی ورڈپریس پر کمپلیٹ ورڈپریس ٹیٹوریلز ہیں ایسیو کے ہیں جی کے روی ہے اور یہ جو ہمارے ایسیو کی ٹیٹوریل ہیں یہ ہم ترتیب کے ساتھ ہم اس کو ریگولر ہم اپلوڈ بھی کر رہے ہیں اس کا ایک جامعہ کورس ہے کمپریہنسیو کورس ہے ایسیو کا تو اس میں یہ آپ لرنگ کریں گے ایسیو تو یہ چینل ہے اس کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کریں آلائن سیکھنا کے نام سے اگر آپ اس کے انٹرسٹڈ ہیں تو اگر انٹرسٹڈ نہیں ہے تو آپ اس چینل کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں جو اس فیلڈ سے انٹرسٹڈ ہیں یہ سائٹ بھی ہے آلائن سیکھنا اس کو بھی آپ ویزیٹ کریں کومٹس کریں اگر کسی پر کہیں پر کوئی پرابلم ہے بلیک ہی ایسیو اور دوسرا ہوتا ہے وائٹ ہیٹ ایسیو جیسے کہ اب جانتے ہیں کہ ایسیو کا مطلب ہوتا ہے ٹرافک حاصل کرنا ٹو گیٹ ٹرافک اب ٹرافک حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ایک ہو سکتا ہے لیگل طریقہ اور دوسرا ہوتا ہے اللیگل طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اور ایسا راستہ جس سے آپ پر اور طریقے کے ذریعے سے ایسیو کے رو ریگریشن کا طریقہ کزور دی آپ کیا کریں آمد expect آ کریں لیگل طریقہ کے ذریعے سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ وائٹ ہیٹ ہیڈ ایسیو ہے ٹے уш کی اپنے ٹیکنیگ ساں اس کا اپنے اسیو کا طریقہ ہے اور دوسرا ہوتا ہے آپ ٹرافک تو لے رہے ہیں لیکن Experience م هتیابے ویطرقہ دیگے کیسے ان لیگل طریقے کے ذریعے سے آپ ٹرافک دیتے ہیں اس ایسی حقا ہم کہتے کہ یہ بلیک ہیٹ ایسی ہوئے ہے ٹھیک ہے بلیک ہیٹ ایسی ہوئے یا سپیمیگ ہے سپیمیگ ہو رہی ہے اس میں سپیمیگ سپیمیگ ٹیکنیکس ٹھیک ہے تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے جو وہ کون سے پوائنٹس ہیں وہ کونسی ٹیکنیکس ہیں اگر ہم ان کو اپلائی کریں اپنی سائٹ پر تو وہ بلیک ہے ایسی ہو شمار ہوگی اور وہ کونسی ٹیکنیکس ہیں اگر ہم ان کو واپلائی کریں اپنے بلاگ پر یا اپنے ویب سائیٹ پر بلیک ایڈش ہمار ہوں گی ایک چوی ہمیں وائٹ ہیڈ یوز کاری ٹھیک ا RNA کدھانی چاہیے نہ کہ بلیک ہے اس میں ہمیں کسی کو دخل نہیں دینا چاہی ہم آتے ہیں اپنی سلائیڈز میں اور کچھ پوائنٹس میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں ایسے ہوگی حوالے سے ہیں بلیک ہے ایسے کچھ یہاں پر میں نے وہ لکھی ہیں پوائنٹس لکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرس کریں کہ یہ ایک سائٹ ہے ٹھیک ہے اور دوسری سائٹ یہ ہے اسی او بیگنرٹس لڈیوڑیس ڈاٹ کام یہ بھی میری اپنی ایک سائٹ ہے لیکن ابھی اس میں میں نے پوسٹنگ بیرا نہیں کیا ہے اسی او بیگنرٹس ڈاٹ کام اب فرس کریں کہ یہ سائٹ ہے اچھی خاصی سائٹ ہے اس پر ٹرافک آنے والا سائٹ ہے ٹھیک ہے اور دوسری یہ جو سائٹ ہے یہ بالکل لو پالٹس کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے تو میں اس طرح کروں گا کہ اس کی جو بیکنڈ این سائٹ کی میں ایک ری ڈیریکشن کرا لوں گا ری ڈیریکشن کیا چیز ہوتی ہے ری ڈائریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آہ یوزر اے کی آہ میں آپ کو گوگل میں دیکھاتا ہوں کہ جب کوئی یوزر آئے گا اور کیورڈ لکھے گا ٹھیک ہے کہ ایسی یو ٹیٹوریلز یہاں پر میں لکھتا ہوں ایسی یو ٹیٹوریلز یہاں پر لکھتا ہے کسی دوسری سائٹ پر ٹھیک ہے یہ سائٹ ایکچلی جو ہے یہ مشہور سائٹ ہے جس پر redirect ہوگا وہ low quality کی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ redirection ہے اور یہ اس url پہ لے جانا دوسرے url پہ لے جانا اس کو redirect کہتے ہیں اور اس طریقے سے لے جانا کہ آپ کی سائٹ low quality کی ہے اور آپ high quality سے اپنی طرف redirect کرا رہے ہیں تو یہ اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنی اس سائٹ سے آپ redirect کرا رہے ہیں کہ جس کی low quality ہے اور دوسرا یہ ہے کہ unrelative کہ یہ تو ان ایسیو کے بارے میں یہ post ہے یہ بھی ایسیو کے بارے میں ہے ایک ایسی post ہو سکتے کہ جو کہ irrelative ہے لیکن اس پر visitor زیادہ ہیں تو آپ اس کو اپنی طرف سے redirect لاتے ہیں تو یہ بھی spamming ہے یہ بھی black ہے ایسیو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ سب کام کرنا ٹھیک ہے وہ سب کام کرنا جو اس کی جو ایسیو کی جو rule regulation اس کو ویلیٹ کرتا ہو ٹھیک ہے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں black hat ایسیو میں آ جاتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک پیج آپ نے بنایا ہے سرچ انگین کو فوکس کر کے دوسری بعد آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم سائیڈ بناتے ہیں تو ہم دو چیزوں کو نظر میں رکھتے ہیں ایک ہم رکھتے ہیں سرچ انگین کو دوسرا ہم رکھتے ہیں user کو کہ ایسا content ہونا چاہیے کہ جو user کے لیے user کے لیے بھی مفید ہو user کو بھی اس content کی سمجھ جائے اور دوسرا search انگین بھی ہمارے content سے مطمئن ہو اور search انگین کو بھی ہمیں content کی سمجھ آتی ہو ہماری کہ یہ content کی چیز کے بارے میں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایک content لکھتے ہیں یا ایک ویب سائٹ بناتے ہیں اس میں فوکس کرتے ہیں search انگین کو فوکس کرتے ہیں user کو نہیں کرتے ٹھیک ہے تو آپ کو result کیا ملے گا wrong result ملے گا یا bad result ملے گا دوسرا آپ کس کو فوکس کرتے ہیں user کرتے ہیں لیکن search انگین کو نہیں کرتے پھر بھی آپ کو result جو ملے گا وہ bad ملے گا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کو فوکس کرنا ہوتا ہے search انگین کو بھی فوکس کرنا ہوتا ہے اور user کو بھی فوکس کرنا ہوتا ہے اس میں keyword اپ ایسا استعمال کریں گے اپنی ویب سائٹ میں کہ search انگین کو بھی پتہ چال جائے کہ یہ کس چیز کے بارے میں post ہے یا کس چیز کے بارے میں ویب سائٹ ہے اور content بھی ایسا ڈالیں گے مفید قسم کا useful content کہ user بھی وہاں پر آ کر متوئین ہو جائے کچھ سیکھے کچھ learn کرے تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے لیکن black hat techniques use کرنے والے only کیا کرتے ہیں search انگین کو تو فوکس کرتے ہیں keyword قطع استعمال کرتے ہیں لیکن user کو فوکس نہیں کرتے تو یہ بھی black hat techniques ہے اور اس کو کہتے ہیں یہ clocking کہتے ہیں کہ ایک آپ نے page بنایا search engine کے لیے اور وہاں سے آپ کیا کرتے ہیں redirect کرتے ہیں کسی ایسے page پر جو کہ user friendly ہے search engine friendly نہیں ہے تو اس کو بھی یہ ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ clocking techniques ہے یہ بھی black hat ایسیو میں آ جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو techniques میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ اپنے follow نہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ آپ اپنی site میں hidden text use کرتے ہیں ایٹی میل کے ذریعے سے ان کی جو visibility ہوتی ہے وہ آپ hidden کرتے ہیں تو اس سے search engine تو deduct کر لیتا ہے لیکن user کو نظر نہیں آتا جو search engine کی boots ہوتے ہیں ساٹویئر ہوتے ہیں ان کو تمعلوم ہو جاتا ہے نا کہ اس میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے اس کے back end میں وہ تو source code کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے hidden text اس کو use نہیں کرتے ہیں کرنے اور کم use نہیں کرنا ہے اپنے user کو کہ user یہاں پر آئے تو اس کو یہ سمجھ آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے اس میں کہ آپ نے جو keyword use کرتے ہیں نا یہاں پر دیکھیں keyword میں نے use کیا ہے benefits of search and optimization ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے بار بار نہیں لکھنا میں نے اس کو لکھا ہے لیکن ایک خاص حد تک لکھا ہے اس کو بار بار repeat کیا ہے لیکن ایک خاص حد تک آپ نے حد سے زیادہ اس کو وہ نہیں کرنا use نہیں کرنا تو وہ ہو جائے گا آپ کا keyword stuffing میں آ جائے گا کہ آپ اس کو بار بار spamming کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو سر انجل کیا کر سکتی ہے بین کر سکتی ہے بار بار آپ نے use نہیں کرنا تو یہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ایک post کی ہے اپنے website پر اور website پر جو post آپ نے کی ہے وہ بہتی low quantity کا content ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں information جو آپ دے رہے ہیں یا جو آپ learn کرا رہے ہیں اپنے audience کو وہ بالکل incomplete ہے اور بہتی short content اس میں آپ نے لکھا ہے content کوئی پچاس سو آپ نے words لکھے ہیں اور اس میں بھی آپ نے keyword کا استعمال کی زیادہ سے زیادہ تو یہ بھی techniques black hat ایسے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں doorway یا gateway page کہتے ہیں تو یہ جو techniques ہیں ان سے آپ دور رہیں اور یہ آپ focus زیادہ کریں ساتھ انجن کو focus کریں اور دوسرا user goal اکھٹھا کریں black hat techniques سے آپ دور رہے ہیں اور صحیح اور پیور مواد ہے کبھی آپ کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ visitor ہم نے لانے ہیں کسی میں کس طریقے سے بھی ہو تو visitor لانے ہیں لیکن یہ بات غلط ہوتی ہے visitor آپ لائیں اپنی محنت سے لائیں کوشش کریں keyword کا استعمال اچھا اور ایک خاص حد تک کریں اور black hat techniques سے نہ کریں کسی کے دوخہ اور frame ذہن میں آپ نہ لائیں صحیح اور positive نیت بنائیں تو انشاءاللہ اللہ پاکہ مدد کرے گا اور آپ اس میں successful ہو جائیں گے اگر کسی کا آپ کا کوئی confusion ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسے contact کر سکتے ہیں thanks to watching